نمازکار شاتو ڈیزیر پوائنٹ کے ایک نئے ویڈیو لیکچر میں میں اس کے سر ہندی ویسے کے ساتھ آپ سبی کا شاکت کرتا ہوں جس میں ہم سب ہی پڑھیں گے مہدی ورما دارہ رچت ہمالے سے سیرسک کو تو ہمالے سے سیرسک کے پدوں کو دیکھئے ہی چر مہان یہ حسن رسمی چھو سیت بھال برسا جاتی رنگین ہاس سیلی بنتا ہے اندر دھنس پر مل مل جاتا بتاس پر راگ ہین تو ہم نے دھان تو دیکھیں کہیں کہ یہ چر مہان ارثات جو ہے چر کال سے یا پراجین کال سے اپنی مہانتہ کو بنائے ہوئے ہمالے کہہ رہے ہیں کہ یہاں سونڈ رسمی یہاں سونڈ مہانے سونے کے سمان رسم مہانے کرنے یہاں سونڈ کی جو کرنے ہیں ارثات جو شوری کی کرنے چھو شوشے تبھال تمہارے شفید سفید مستق پر تمہارے شفید سکھروں پر جب شوری کی کرنے پڑتی ہیں تو کہہ رہے ہیں کہ برسا جاتی رنگین ہاس تو کرنوں سے آکرشن کی ہسی بکھر جاتی ہے یعنی برسا جاتی رنگین ہاس ان کرنوں سے جو ہے کیا ہوتا ہے آکرشن کی ہسی بکھر جاتی ہے تو اے پراجین کال سے اپنی مہانتہ کو بنائے رکھنے والے ہمالے تمہارے سفید مستق پر جب یہاں شوری کی کرنے پڑتی ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہاں کرنے آکرشن کی ہسی بکھر جاتی ہیں اور کہیں کہ سیلی بنتا ہے اندردھن سیلی مانے ہوتا ہے دوپٹا اور کہہ رہے ہیں کہ ہمالے سے ڈھکے ہوئے سکھروں یا ہم سے برپ سے ڈھکے ہوئے سکھروں پر جو شوری کی پراتح کالین کرنے پڑتی ہیں تو کیا ہوتا ہے ایسا لگتا ہے کہ ہمالے نے سیلی سیلی مانے دوپٹا اندردھن ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ ہمالے نے اندردھن سرن کا دوپٹا اوڑھ لیا ہے اور کیا کہہ رہے ہیں اور پریمل پریمل مانے شگند اور پھولوں کے شگند سے شگندیت وائیو بتاس مانے ہوتا ہے وائیو جب شگندیت وائیو اس کے شریر پر پڑتی ہے تو کہہ رہے ہیں کہ ایسا لگتا ہے مانوچندن کا لیپ کر جاتی ہوں کہہ رہے ہیں کر اے ہمالے تو ان سب چیزوں سے نلپت ہے پر راگ ہیم تو ہیم ندھان اے ہمالے تو ان سب چیزوں سے تمہارا کوئی انوراغ نہیں ہے پھر سے دیکھیں کہہ رہے ہیں کہ جب پراتح کالین شوری کی کرنے جب تم پر پڑتی ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ تم نے اندردھان شرن کا دوپٹا اوڑھ لیا ہے اور سگندیت پھولوں کے سمپلک سے جب سگندیت وائیو تمہارے شریر کو چھوٹی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ مانوچندن کا لیپ کر جاتی ہوں پرنط اے ہمالے تو راگ رہیت ہے تمہیں ان سب سے کوئی انراغ نہیں ہے آگے دیکھئے نبمے گروت جھکتا ناسیس پر انکل یہ ہے دین چار من گل جات آنت وست دیک تن سہ لیتا ہے کل سبھار کتنے امرد کتنے کٹھن پران کہہ رہے ہیں کہ نبمے گروت جھکتا ناسیس اے ہمالے تمہارا جو ہے آقاس میں جو ہے اوپر اٹھتا ہے اور کبھی بھی کسی کے سامنے جھکتا نہیں ہے پرانک لیے تم اتنے مہان ہو پھر بھی کہیں کہ پرانک لیے ہے دین چار تم ان تُچ تم اتنے مہان ہو تم اتنے دیالو ہو کہ تم نے اپنے گوند میں ان دین دکھیوں ان تُچ دھول لکڑوں کو لیے ہو کہ من گل جاتا نت وش دیکھ اے ہمالے تم اتنے مہان ہو اتنے اونچے ہو لیکن جب تم جو ہے اپنے سامنے وش کو ند مستق دیکھتے ہو تو تمہارا من گل جاتا ہے اور تم میں سے انیک ندیاں نکلنے لگتی ہیں کہ من گل جاتا تمہارا جو ہردے ہے وہ گل جاتا تھا جب ہمالے پروت پی گل تا ہے تو کیا ہوتا ہے ندیاں نکلتی ہیں جب تمہارے سامنے ند مستق ہوتا ہے اور تمہارا شریر اتنا کٹھو رہے کہ وہ وجر کے بھار کو بھی سہ لیتا ہے کتنے امرد کتنے کتھ کتنا کومل ہے لیکن تمہارے جو سریر ہیں وہ کتنے کٹھو رہے ہیں پھر سے دیکھیں کہ نبھ میں گروت جھکتا ناسیس اے ہمالے تمہارا گرو کے ساتھ آقاس میں تمہارا مستق اونچا کھڑا ہے وہ کسی کے سامنے نہیں جھکتا ہے پھر بھی تم اتنے مہان ہو کہ اپنے گوند میں ان تُچھ دھول کڑوں کو لیے ہوئے ہو اور جب تم تمہارے سامنے وش ند مستق ہوتا ہے تو تمہارا ہردے پگھل جاتا ہے اور پگھل کر کے ندیوں کے روپ میں ہر جگہ پراواہی تو ہو جاتا ہے اور تمہارا سریر اتنا کٹھور ہے کہ وہ وزر کے کٹھور بھار کو بھی وہ سہ لیتا ہے اس پرکار سے کتنے امرد کتنے کتھن پران تمہارا سریر کتنا مضبوط ہے اور کنت تمہارے ہردے جو ہیں وہ کتنا کومل ہے آگے دیکھئے ٹوٹی ہے تیری کب سما دی جنجھا لاؤٹے ست ہار ہار بہ چل آدر سکھ سی رکھ دکھ میں سمان تو کہہ رہے ہیں ٹوٹی ہے تیری کب سما ہمارے جب سما بیٹھتا ہے تو تمہاری سما کو توڑنے کے لیے انیک جنجھا اور انیک آدھی تو بھان آتے ہیں اور بار بار تم سے ٹکرا کر کے لوٹ آتے ہیں لوٹ ست ہار ہار بار بار تم لیکن اے ہمالے تو اتنا تمہارا ہردے اتنا وصال اتنا کومل ہے کہہ رہے ہیں کہ سن کر جلتے کڑ کی پکار جب پرتوی کے کڑ جلنے لگتے ہیں اور جلنے لگتے ہیں تو جب تمہیں پکار تے ہیں تو ان دین دکھی کڑ کی پکار سن کر کے تمہارے آنسوں سے آنسوں نکلنے لگتے ہیں ارثات تمہارا برپ بگھلنے لگتا ہے تم سک سے پرے ہو اور دکھ میں ایک سمان ارثات اے ہمالے تم سک اور دکھ میں ایک سمان رہنے والے ہو پھر سے دیکھئے کہہ رہے ہیں اے ہمالے جب تو سمادست ہو کر بیٹھتا ہے تو تمہاری سمادھی کبھی بھی ٹوٹتی نہیں ہے تمہاری سمادھی کو ٹوٹنے کے لیے سیک کڑوں آدھی تُوبھان آتے ہیں اور بار بار ہار ہار کر کے لوٹ جاتے ہیں لیکن پھر بھی اتنا کٹھور ہوتے ہوئے بھی تمہارا اتنا کومل ہے کہ جب اس پرتوی کے کڑ جلتے ہوئے چلتے ہوئے کڑ جب تمہیں پکارتے ہیں تو تمہارے آنکھوں سے آنسو بہنے لگتا ہے تمہارا جو برپ ہے وہ پگھلنے لگتا ہے اور ندیوں کے روپ میں جا کر انہیں سانت کرتا ہے اے ہمالے تو سکھ سے پرے ہے اور دکھ میں ہمیسا سمان رہتا ہے آگے میرے جیون کا آج موک تیری چھایا سے ہو ملا پتن تیری سادکتا چھولے من لے کر اڑا کی تھا حنا پ ارمے پا و صدرگ میں ویہان کہہ رہے کہ میرے جیون کا آج موک مہادی ورمہ جی انتیم پد میں کہتی ہیں اپنے جیون کو ہمالے پروت کے جیون سے ملانا چاہتی ہیں اور کہتی ہیں میرا جیون کا آج موک جو میرا یہ جیون ہے اے ہمالے پروت اس پر تیری پرشاہی پڑ جائے اور اس کا ملن تم سے ہو جائے ارثات ہمارا من جو ہے وہ بڑا ہی کومل ہو جائے اور میرا سریر بہت ہی کٹھور تو کہتن تیری سادھکتا چھولے جو ہمارا تن ہے جو ہماری سریر ہے وہ تیری سادھنا کے کو چھولے کس پرکار سے تو سادھنا میں لین رہتا ہے کبھی تمہیں بھی ڈر نہیں لگتا ہے اور ہمیشہ اور سادھنا کا گون پرابط کر لے من لے کروڑا کی تھا ناپ اور جو ہمارا من ہے وہ ہمارا جو ہردہ ہے وہ ہمالے کی کروڑا کا ساگر بن جائے ساگر کی تھا ناپ لے ساگر سے بھر جائے کس کی کروڑا اتھات کروڑے ہمالے جیسی کروڑا ہمارے ہردے میں بھر جائے اور ارمے سمرستہ بنی رہے پرنتو ہمارے آنکھوں میں ویہان مانے ہوتا ہے شوری ارمت پرات حکال کہنے ہمارے آنکھوں میں گیان کی جوتی بنی رہے تو پھر سے دیکھئے کہتے ہیں کہ میرے جیون کا آج موک مہادیو جی کہتے ہیں کہ ہمارا جیون جو ہے وہ ہمارے جیون کو ہمارے پروت کی پرچھائیں مل جائے اور ہمارا جیون کہہ رہے کہ تیری چھایا سے ہو ملا ہمارا جیون جو ہے وہ آپ کی پرچھائیں پرابط کر لے اور تن تیری سادھکتہ چھولے اے ہمارے ہمارا جو سریر ہے وہ ہمارے کی کٹھو شادھنا شکتی سے پرپون ہو جائے کس پرکار سے شادھنا کی شکتی ہمارے سریر میں آ جائے اور من لے کروڑا کی تھا ہناپ اور ہمارا ہردے ہمارے جیسی کروڑا کا ساگر بھر جائے کس پرکار سے ہمارے میں کروڑا بھری ہے اور کریں ارمے پاوس اور ہمارے ہردے میں کروڑا کی برسات بنی رہے لیکن پھر بھی ہماری آنکھوں میں جو ہے گیان کی جوتی دباسک ہوتی رہے گیان کی جوتی جلتی رہے